دگارِ بہروں بر مہترم خباتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد ماہ سیام میں یہ خصوصی پرگرام ہم آپ کے خدوت میں پیش کر رہے ہیں روزانہ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے اور ہمارے ملک کے ایک جید مفتی صاحب عالم دین وہ تشریف لاتے ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے قرآن کریم کی مختلف آیات اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان وہ سامنے آتے ہیں ہم قریب ہوتے ہیں قرآن کے ہم قریب ہوتے ہیں فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں محترم مفتی صاحب سے محترم عالم دین سے کہ ہمیں بتائیں ہمیں قرآن سے قریب کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں پھر عمل کر سکیں کہ ہمارا دین ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے خواتین و عزرات ہمارا آج کا موضوع ہے کہ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے تقریباً وہی موضوع لیکن ہم قرآن کو فوکس کر کے بات کروائیں گے خواتین و عزرات اخلاقیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اخلاقی آدمی مغرب نے پیدا کیا ہے ایک اخلاقی آدمی قرآن کریم سے برامد ہوتا ہے یعنی وہ خصوصیات وہ خوبیاں وہ اوصاف جو قرآن کریم دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہیں اوہ الدد المتقین اللذین ینفقون فی السرائے والدرائے والقازمین الغیز والعفینان الناس واللہ یحب الموسنین وغیرہ وغیرہ کہ یہ لوگ ان میں کونسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے یہ غصے کو پی جاتے ہیں یہ اللہ کی رامے خرش کرتے ہیں اللذین ینفقون فی السرائے والدرائے یہ ان کے حالات اچھے ہوں تب بھی خرش کرتے ہیں ان کے حالات برے ہوں تب بھی خرش کرتے ہیں قاذبین الغیز غصے کو پی جاتے ہیں آفینان الناس لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب الموسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ لوگوں پر احسان کرتے رہتے ہیں یہ سج بولتے ہیں یہ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں کبھی خائن نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ قد افلاح المومنون اٹھار ماہ سے پارا شروع ہوتا ہے صفات بیان کی جا رہی ہیں کئی باتیں آئیں گے گفتگو میں خواتین وزرات سیکھیں گے مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب سے مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب فارغ التحصیل ڈالل علوم کراچی ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا آج کے جملہ مسائل پر گہری نگاہ اور ان مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور سورہ آل عمران اور آیات ایک سو تیس ایک سو اکتیس اور ایک سو بتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَأْقُلُوا الْرِبَاءَ وَأَذْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا الْنَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِئُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سوت کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے فلاح پاؤگے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا صدق اللہ العظیم حضرت ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم کچھ اوصاف مومنوں کے میں نے بیان کی اپنی انٹروں میں آپ فرمائیے کہ قرآن کریم سمپل سوال آپ کے خدمت میں قرآن کا بنیادی موضوع توہید یا انسان تو ایک انسان کو اس انسان کو جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اس انسان کو جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تخلیق کیا اس انسان کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے یعنی ان میں کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے رکھ دی ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد من صلی اللہ رسول کریم ما بعد حنیق صاحب انسان سے اللہ کیا چاہتا ہے جب اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے اہم بات ہمیں یہ دیکھنی شاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے اندر انسان کو جب خلیفہ بنایا اور دنیا میں بھیجا اس کا مقصود اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمائے ٹھیک دو باتیں ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کی تخلیق اس لئے کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں ٹھیک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہم نے انبیاء کو انسانوں میں اس لئے بھیجا تاکہ انسان عدل و انصاف کے ساتھ ایک معاشرہ قائم کریں اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ اسی کا تطعمہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یعنی ایک اخلاقی پیکر تو جو دین کا مطلوب انسان ہے اس میں دو صفات ہوں گی لازمان ایک خدا شناسی ہوگی اور ایک بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا عدہ کرنے والا ہوگا جو خدا شناس معاشرے نہیں ہیں ان کے اندر ایسا کبھی کبھی ممکن ہے کہ وہ اخلاقی طور پر بہت عالی ہوں یعنی دنیاوی اخلاق میں انسانوں کے ساتھ رہن سہن میں بہت اچھے ہوں دنیا میں بہت سارے سے ملک ہیں یہاں پر یہ صورت ہے لیکن ہمارا دین جو ہے ہمارا دین سے مراد یہاں پر صرف دین ہمارا یہ نہیں مراد ہے عدیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تک اور جب تک دنیا بر قرار ہے ہمارا دین کا مطالبہ انسان سے معرفت خدا اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ ایک حسن سلوک عدل اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم رکھنا اور اس میں چلنا اس کے اندر اپنے رہن سہن رکھنا یہ مراد دو چیزیں اور ان دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب اللہ نے اتاری انبیاء پر اور نمون عمل انبیاء کو بنا کے بھیجا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے معرفت خدا اس کے اندر بدرجہ اتم ہو اور بندوں کے ساتھ اس نے سلوک نظام انصاف قائم کرنا یہ اس کی زندگی کا ایک جذب ہو اس طرح کا ایک معاشرہ قائم کرنا جو کہ خدا شناس معاشرہ ہو بندوں کے حقوق ادا کرنے والا معاشرہ ہو وہ معاشرہ اسلام کا اور دین کا اور قرآن کا مقصود ہے اور جو خدا شناس معاشرہ ہوتا ہے بندگی میں آگے ہوتا ہے اس کی توہید اچھی ہوتی ہے اس کا ایمان اچھا ہوتا ہے اس کی صفات اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں واللذین آمنوا شد حبہ للہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ پہ جان چڑکتے ہیں اللہ کے لئے مال قربان کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ اس نے سلوک میں فرماتا ہے وہ بات جو بھی آپ نے آیت تلاوت کی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے لئے مشکل میں بھی خرچ کرتے ہیں راحت میں بھی خرچ کرتے ہیں آفین آن ان ناس لوگوں کی باتوں سے درگزر کرتے ہیں اچھائی کا کام کرتے ہیں لڑنے جگڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اور کوئی بری چیز آ جاتی ہے کوئی لڑائی جگڑے کا معاملہ ہو جائے بس خدا حافظ کر کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ رویے میں معاشرے کے اندر ایسا اخلاق کا پیکر ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ رویے اور اس کے اندر ایسی عبدیت کے پیکر ہوتے ہیں عبدیت کا اور اخلاق کا پیکر چنانچہ ام المومن حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے آپ نے بڑا مشہور و معروف جواب دیا تھا کہ فَلَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ کہ پوچھنے والے کہ تم نے قرآن کریم نہیں پڑھ رکھا قَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں بھی اتنے آگے تھے کہ آپ کی صفت عبدیت ہے آپ کے لئے پکارا جاتا ہے محمدًا عبدُهُ وَرَسُولُ عبدیت میں بھی وہ کمال میں تھے اور وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ نَظِيمِ میں بھی کمال میں تھے یہ شکل جو ہے بندے کی یہ اللہ کو مطلوب ہے اس کی کامل ترین شکل انبیاء میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ امت کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ تمام انبیاء کا یہی درس رائے تمام انبیاء نے آنے کے بعد بندگی کا پیکر عبدیت کا پیکر اور اخلاق کا پیکر یہ دو شکلیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں اور اس کے اندر اخلاق کے پیکر میں جانک صاحب سب سے اہم بات ہے کہ فرائد اور واجبات کی تو ادائیگی ہے ہی ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ اخلاق کی تعلیم میں ایک بات زمنی طور پر اشارے میں فرمائی ہے یہ فرمائے گا جو کہ اچھے حالات میں سخت حالات میں خرچ کرتے ہیں معلوم بہا کہ اس معاشرے میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو ضرورت مند ہیں اور ان پر خرچ کرنا مطلوب ہے غصے کا دمانے والے معلوم بہا کہ اس معاشرے میں ایسی چیزیں ہوں گے جس کے نتیجے مغصہ ہیں لوگوں سے درگزر کرنے والے معلوم بہا کہ ایسا معاملہ ضرور ہوں گے جس میں لوگ سے کوئی کوتہ ہی ہو کیونکہ مخلوق کی نفسیات انسانوں کی نفسیات اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ معاشرہ انسانوں کا ہے یہاں پہ غلطیاں بھی ہوں گی یہاں پہ غصے کی باتیں بھی ہوں گی یہاں پہ لڑائی بھی ہوں گے یہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ وہ لوگ جن کے جن کے مال میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بھوکیں ان کے سامنے آئیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے یہاں پہ لوگ اخلاق کے اعتبار سے کم ہوں گے مال کے اعتبار سے کم ہوں گے تو جب آپ کا ان کے ساتھ ان کے ساتھ تعامل ہوگا آپ کا ان کے ساتھ معاشرت ہوگی تو آپ کا رویہ کیا ہے اگر آپ کا رویہ اخلاق میں عالی ہے تو پھر وہ آپ اخلاق کے پیکن ہیں جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے دیم اور اگر اس میں کمی ہیں اس میں آگے جانا تو یہ قرآن کا مطلوب انسان ہے تو یہ اہم ترین نکتہ اس میں نقصہ بھی ہے کہ قرآن کا اور تمام انبیاء کی دعوت کا مطلوب انسان حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات دونوں طرف متوجہ ہوتا ہے کسی ایک جہت کی طرف متوجہ ہونے والا آدمی دین کی تعلیم کے لحاظ سے بہت باخلاق یا بہت باکردار یا کوئی ایک نمونہ عمل نہیں ہے دونوں صفات اس کے اندر ہونی ضروری ہیں اخلاقی اعتبار سے انسانوں کے ساتھ اچھا ہے لیکن خدا شناس نہیں ہے وہ ناقص ہے بڑا خدا شناس ہے عبدیت کرتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بس سلوکی میں بدلہ ہوا ہے وہ بھی آدمی مکمل نہیں ہے دونوں کا مجموعہ عبدیت کا پیکر اور عالی اخلاق کا پیکر یہ انسان ہے جو قرآن کا مطلوب ہے اور جس کے لئے قرآن نے اللہ تعالی نے قرآن بھی اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمونہ عمل پیش فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو آپ نے دو تین باتیں بیان فرمائی میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو مزید کھولتے ہیں اور ایک سوال بھی رکھا تھا میں نے انٹروں میں اخلاقی آدمی جیسے آپ بھی آپ نے بات کی ایک اخلاقی آدمی مغرب کا ہے ایک اخلاقی آدمی جو قرآن کریم یا وحی خدابندی اس اخلاقی آدمی کا پرسونہ یعنی وہ شخصیت وہ بناتی ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے لیکن اس سے قبل یہ آپ نے جو اخلاق کی بات کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رشاد کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کے بہترین اخلاق ہیں آپ نے بات فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اور یہ یعنی یہ اخلاقِ عظیمہ کی بات ہو رہی ہے یہ اخلاقِ حسنہ یا اخلاقِ کریمہ کی بات نہیں ہو رہی یہ اخلاقِ عظیمہ اس وقت بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعَابُدُونَ آپ نے ابھی بات فرمائی کہ انسان کا مقصد مقصد حیات پیدائش کا مقصد وہ کیا ہے لیکن یہ آپ بار بار آپ نے کم از کم چھے آٹھ مرتبہ ایک لب استعمال کیا خدا شناسی اور پھر بردنگانِ خدا کی بات کی یہ بندگانِ خدا یہ مخلوقِ خدا کیا خود شناسی سے قبل ہم بندگانِ خدا تک اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حاصل کردہ جو خوبیاں ہیں یا شخصی تعمیر ہے اس کے اثرات مخلوق تک پہنچا سکتے ہیں تو خدا شناسی اور خود شناسی میں کوئی ربط ہے پھر کیا نقص صاحب خدا شناسی اور خود شناسی میں ایک ربط یہ ہے کہ انسان جب اخلاق کے پر طرف متوجہ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر خیر کی وضیعت کر دی ہیں وہ تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں مثال کے طور پر چوری ہے ہر انسان بچتا ہے فطرتا لڑائی ہے قتل و غارت گری ہے لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جب تک دین آپ کو نہ بتایا آپ کو فہم نہیں پیدا ہو سکتا مثلا خدا کا تصور ہے اللہ کی حلال حرام کی بھی چیزیں ہیں چنانچہ دیکھیں دنیا کے بڑے باخلاق معاشرے ہیں ان کے اندر سود بھی ہے ان کے اندر جوا بھی ہے ان کے اندر شراب بھی ہے ان کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے تعلق پر ایک خاص شکل مطلوب رکھی ہے اسے ہٹ کرے وہ معالم یہ ہوا کہ جب انسان خدا شناسی کے بغیر خود شناسی پہ آتا ہے اور وہ معاشرے کی تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ معاشرہ کبھی بھی خدا کی بھیجے و نظام کے موافق نہیں بن سکتا بعض اخلاقی اقدار میں وہ بہت عالی معاشرہ ہو سکتا ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان صرف اور صرف خدا شناسی چھوڑ کے خود شناسی کی بنیاد پر جاتا ہے تو جو اس کے اندر اچھائی ودیت کی گئی ہے اس میں کمال پیدا ہوتا ہے چنانچہ بہت اچھے سچے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں بہت عالی اخلاق والے لوگ مل جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے در گزر کرنے والے جسے ہم کہتے ہیں ٹولرنس اچھی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن خدا شناسی میں صفر ہوتے ہیں تو یہی بات میں ارز کر رہا تھا کہ خدا شناسی کس لیے اہم ہے کہ جب ہم تمام انبیاء کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں کسی بھی مذہب کی تعلیم میں تو خدا شناسی کا درجہ ہمیں سب سے اوپر نظر آتا ہے سبحان اللہ اور وجہ اس کی بڑی معقول ہے اس نے بنایا اور وہ چاہتا ہے دنیا ایسی چلے اور ہمیں بھیج کر کہا کہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں اور یہ بات قرآن کریم انیق صاحب جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میاں فرمائیے کہ دیکھو اگر اللہ چاہتا نا کہ سب کو ہدایت دے دیں کہ سب ایک رستے پہ ہوں تو یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا ولو شاہ اللہ ہداکو مجمعین اُلْفَلِ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِقَ اس نے تمہیں جو اختیار دیا ہے اس اختیار کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تم خود یہاں آ کر خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں ہدایت دینے والا ہم اپنی زندگی خود بسر کریں نہیں یہ اختیار جو اس نے دے رکھا ہے اس کے تحت اس کا مطالبہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے آئے ہوئے جو پیغام ہیں خدا شناسی کے جس میں توحید شامل ہے جس میں آخرت شامل ہے جس میں اس بات پر یقین شامل ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی اس کے بعد ایک نظام انصاف قائم ہوگا اس کے یقین کے ساتھ چلو اور اس کے ساتھ ساتھ عالی اخلاق چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دیکھیں عالی اخلاق میں کتنی تعلیم کتنی تعلیم ہے کتنے زیادہ توجہ اس بات پر کہ انسان کے اخلاق عالی ہوں کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر امت کو تعلیم دی خیر الناس بہترین وہ جو تم میں سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے بہترین وہ جن کے اخلاق اچھے ہوں بہترین وہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں یہ ساری تعلیم جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ لیندین میں معاشرت میں اور گزر بسر کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انسان مطلوب ہے جو کہ بہت نرم خو ہو خیر خواہ ہو لڑائی جگرے سے درگزر کرنے والا ہو معافی دین معاف کرنے والا ہو یہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا واضح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ برابر کا میل جول رکھتا ہو وہ در حقیقت صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس سے ملے جو تم سے ٹوٹتا ہو برابر کا اگر تم میل جول رکھتے ہو جو تم سے ملنا تم اس سے ملنا تو کیا فرق بڑا اسی طرح سے یہ بات فرمائی جتنی بھی تعلیمات دیں کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو درگزر کرو اور اللہ کے لئے دو اللہ کے لئے جو جیسے فرمایا کہ جو اللہ کے لئے دے اللہ کے لئے نہ دے تو اس کا ایمان مکمل ہے تو ایمان کی تکمیل خدا پر ایمان آخرت پر ایمان جو بندگی کے تقاضی ہیں وہ پورا کرتا ہو اخلاق کے تقاضی پورا کرتا ہو ایسا انسان مطلوب ہے تو آج کے دور میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خدا شناسی کے بغیر کوش شناسی ہوگی تو یہ دعویٰ جو ہے ہم اگر پچھلے کچھ سو ڈیر سو سال کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو پسپش دال کر یا خدا شناسی کو ایک لغو عمل قرار دے کر خدا کو دور کر کے معاشرے سے خدا کو نکال کر کوئی معاشرہ بہت عالی اخلاقی اقدار پر قائم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے چند اچھی اخلاقی اقداروں میں آ سکتی ہیں لیکن من حصول مجموع آ جائے یہ ممکن نہیں ہے پھر اس سے آگے بڑھ کے بعد کہ وہ معاشرہ جو کہ خدا کو باہر نکال کے قائم ہوتا ہے وہ ممہ خلقت الجنہ والانساء اللہ علی عابدون کی تکمیل نہیں کرتا اور آج کے دور میں جو منکرین خدا ہیں یا خدا کا انکار جو ایک فیشن میں ہیں الہاج جو ایک فیشن میں ہیں وہ در حقیقت یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ اور دین اور آخرت کا تصور ہے یہ لوگوں کو بے اقوف بنانے کی بات ہے لیکن اگر ہم تاریخ انسانی دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے تھوڑے دن کا فیض ہو پچاس سال سو سال یہ بات چل جائے لیکن در حق ہوگا کیا کہ انسانیت پھر یہاں سے ٹھوکر کار کے واپس اس طرف جائے گی اور خدا کی طرف متوجہ ہوگی اور پھر اس میں ایک اہم ترین بات ہے کہ خدا شناسی کیسی ہو خدا شناسی ویسی ہو جیسے نبی سکھاتے ہیں کسوٹی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے ذریعے حاصل ہوئی بھی خدا شناسی وہ مقبول ہے اس کے علاوہ بھی انسان نے خدا شناسییں کی ہیں بد کی شکل میں کی ہیں اور وہ شکلوں میں کی ہیں فرمایا نہیں معلم یوہ کہ خدا شناسی کا رستہ بھی نبی کے ذریعے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو اللہ بھیجتا ہے وہ انسانی اخلاق کے لحاظ سے بھی پیکر ہوتی ہیں عبدیت کے لحاظ سے بھی پیکر ہوتی ہیں وہ رہنما بھی ہوتی ہیں نمونہ عمل بھی ہوتی ہیں اور جس لئے ہم تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو تشریح بھی کرنے والی ذات ہوتی ہے تشریح جسے کہتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغام کو بیان کر کے اس کی بنیاد پر قانون بنا کر دینے والی ذات بھی ہوتی ہے تو یہ جو پیکر ہے کہ خدا تعالیٰ کا مطلوب ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مطلوب ہے وہ بنیادی طور پر یہی پیکر رہا ہے اس کی جذبی تفصیلات میں ہر مذہب میں فرق رہا ہے نماز کی شکل کیا ہوگی خدا پر ایمان کی تقاضی کیا ہوں گے روزہ ہوگا عبادت ہوگی یہ ہوگا اسی طرح معاشرت کے اندر بہت ساری تفصیل لیکن من حیث المجموع خدا شناس اور اخلاق کا پیکر اور اخلاق کے صحیح اور غلط ہونے کا تعیون خدا کے حق کے تحت ہم دیتے ہیں خدا کو کہ جو خدا ہمیں بتائے گا کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے اور جو خدا تعلیم کرے گا کہ وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو دین کا تصور لوگ رکھتے ہیں ان کے وحی ایک بہت بنیادی جو ہے وہ ذریعے علم ہے اور ایک بہت بنیادی جیسے انہیں کہتے ہیں source of knowledge ہے تو وحی کے ذریعے جاننے والا وحی کے بنیاد پر قائم معاشرہ اور وہ بندوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھ سکتا ہے بمقابلہ اس معاشرے کے جو خدا شناس نہ ہو خدا کو اپنے معاشرے سے باہر نکال کے اپنی اقل کی بنیاد پر وہ نٹ نئی چیزیں مناتا ہوں نٹ نئی چیزوں سے مراد اخلاقی اصول وہ مرتب کر لیتے ہیں تو اقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وحی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور قصوٹی اخلاق اخلاقیات اور اس کو آگے بڑھا دیں نیکیاں نیکی وہی جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا اور بدی وہی جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی قرار دیا ہم اپنی مرضی سے نیکی بھی گھر نہیں سکتے اللہ اکبر آ جاتے ہیں دوبارہ قرآن کریم کی آیات پر اللہ تعالی یہ صفات بنیادی مضمون آپ نے بیان فرما دیا جو میں نے آغاز میں چھوار لکھا تھا کہ ایک اخلاقی آدمی مغرب نے پیدا کیا ایک اخلاقی آدمی قرآن پیدا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو بلند کرنے کے لیے میں مبوض کیا گیا ہوں اللہ کے رسول فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اچھا اب قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے چند آیات تو گفتگوں میں آئیں مزید جیسے ایک سود فائلنم تفلو فازنو بہرب من اللہ ورسول اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے آخری حکم کہ دیکھو باز آجاؤ سود سے باز آجاؤ باز آجاؤ باز آجاؤ لیکن اب بھی تم ایسا کرو گے سود کھاؤ گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کو تیار ہو جاؤ جھوٹ معاشرہ ہمارا لعنت اللہ علیہ القاذبین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہ تو قرآن فرما رہا ہے ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر ہمارے معاشرے یعنی یہ قرآن کریم کی اقدار یعنی قرآن کریم کا مطلوب انسان ہم مسلمان قرآن کریم ہمارے پاس عصوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصفتن حسنہ یہ جو اوصاف ہیں یہ الگ ہو گئے ہیں قرآن موجود ہے قرآن موجود ہے اور ہم قرآن سے الگ اپنے ایک نئے انداز سے نئے ذاویوں سے قرآن کریم کو سمجھنے لگے ہیں یہ سود کیسے ہو سکتا ہے یہ شراب اللہ اکبر انم الخمر والمحصر جو بات قرآن کریم فرما رہا ہے اللہ اکبر تو یہ اب تعویلات اپنے اپنے یہ زاویے نگا نہیں نہیں یہ وہ سود نہیں ہے جو پہلے سود ہوا کرتا تھا جس میں انسان کا استحصال ہوتا تھا اس سود میں کوئی استحصال نہیں ہے اب ہم نے ایک جواز گھڑ لیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں ہوا کس جرجہ فقیحانِ حرم بے توفیق تو اس کی ذرا اصلاف فرما دیجئے ہمیں سمینا و آتانا اللہ نے جو ہمیں حکم دیا اس کی سماعت کرنی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے یہ کیا کس طرح کے معاملات چڑھ رہے ہیں ارشاد فرما دیجئے دیکھنے سب جاؤں گھرم دین کی تعلیمات کا مجموعی طور پر خلاصہ دیکھیں کہ انسان کی ذمہ داری اللہ نے کیا رکھی ہے تین چیزیں سامنے آتی ہیں پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا جنہیں ہم فرائز میں ڈال گئے یہ بادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئے یہ جس میں نماز ہے روزہ ہے گواہی ہے اللہ کی حج ہے کچھ چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا یہ فرائز میں آتی ہیں کچھ چیزیں جن سے خصوصاً منع کیا گیا چیزیں ہیں جن کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممنوعات ہیں پہلی والی چیزیں واجبات اور فرائز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ممنوعات ہیں اس کے بعد تیسری چیزیں وہ ہیں جو کہ عالی صفات اور اخلاق ہیں ان تینوں چیزوں کا مجموعے کو قرآن کریم جو ہے وہ ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام قرار دیں یہ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں مومنوں کی صفت ہی نہیں ہے یہ غیر مسلموں کی صفت ہے اللہ پر ایمان نلانے والوں کی صفت ہے اللہ کے دشمنوں کی صفت ہے جن کے لئے فرمایا کہ ان سے لڑو پھر تم جو لا يحرمون ما حرم اللہ و رسولو تو ایک یہ ہے کہ واجبات کا احتمام دوسرا یہ ہے کہ محرمات اور ممنوعات اور منع کی گئی چیزوں سے اجتناب اور تیسرا عالی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش یہ تین چیزیں جب انسان میں جمع ہوتی ہیں اور انسان اس کے اندر آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وہ درجہ ہے جس کو قرآن کریم میں احسان سے تعبیر کیا گیا آگے بڑھتا جا رہا ہے ان اللہ امرو بالعدل والحسان مفسرین فرماتے ہیں یہ عدل سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو عدالت میں عدل ہوتا ہے بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ کم سے کم درجہ جو اللہ کو مطلوب ہے ایک ہے ظلم ایک ہے عدل اور ایک ہے حسان ظلم یہ کہ انسان اپنے فرائض اور واجبات جو کم سے کم درجہ ہے وہ پورا نہ کرتا ہو واجبات اور فرائض کو ادا نہ کرتا ہو محرمات سے بچتا نہ ہو اگر یہ صورتحال ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ان لوگوں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِ شَطَنَ اَوْ ظَلَمُوا انفُسَو ظلم کرتے ہیں اس درجہ سے اوپر آئیں حرام جو بچیں واجبات کو ادا کریں اس کے بعد اگلا درجہ ہے جو اخلاق میں آپ کو بڑھنا ہے بڑھنا ہے بڑھنا ہے اور قرآن کریم میں جیسے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَيْسَلْ بِرْرَانْ تُوَاللِّ وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق کی طرف مو کرنا ہے ہمیں مغرب کی طرف مو کرنا ہے یعنی کچھ ظاہری باتوں پر متوجہ ہو جانا یہ صرف نیکی نہیں ہے لیکن نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے ملائکہ پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے اور پھر نماز قائم کرے زکاة دے خیر خواہی کرے اللہ کے رامے خرچ کرے انفاق کرے تو یہ ایک بیکر جو بن رہا ہے وہ حلال حرام کا بھی خیال لگتا ہے واجبات و فرائض کا بھی خیال لگتا ہے اقام الصلاة وعات الزکاة والموفون بیعہدیم وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے والصابرین فی البعثائی والذرہ اگر اس کے ساتھ تنگ دستی ہے مشکلات ہے اس کے اندر بھی وہ صبر ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب اللہ دیتا ہے اما الانسان اذا مبتلاہ رب فاکرمہ ونعمہ فے قول رب اکرمن اللہ تعالیٰ عزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے وہ کہتا ہے کیا اللہ نے میری تعظیم کی ہے کیا اللہ نے مجھے درجہ دیا ہے اور لیکن جب اس کے پر رزق تنگ کر دیتا ہے فے قول رب اہانا وہ کہتا ہے اللہ نے تو مجھے ذلیل و رسوہ کر دیا یعنی وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ اگر مال دیا ہے اللہ نے وہ بھی شکر کی بات ہے اور اگر تمہیں عزمائش دی ہے جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت برا بھلا ہم کس مسئیبت میں پھنس گئے ہیں ہماری ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مانگ رہے ہیں صبر پیدا کرو شکر پیدا کرو اور اگر تمہیں کوئی نقصان آتا اللہ صحابت المسیمت قالو انہا لیلہ اللہ علیہ وآجون یہ جو پیکر بنتا ہے انسان کا کہ تکلیف میں صبر ہے اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس میں دوسروں کو شریک کرنا غمخواری کرنا خیرخواہی کرنا اور پرداشت کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی فرائض اور ماجبات پر عمل کر رہا ہے محرمات سے بچ رہا ہے اور ان چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر وہ شخص گویا کہ احسان کی طرف بڑھتا ہے مرتبہ احسان کی طرف جاتا ہے اور اس کے لئے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایس در لیمٹ جتنا بھی انسان بڑھے جتنی نہ وافل پڑھے جتنا بندوں کے ساتھ خیرخواہی کرے جتنا انفاق بھی سبیر اللہ کرے جتنا حرام سے بچنے کی کوشش کرے یہ وہ پیکر ہے جو انسان انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بندوں سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے پیدا کیا اور اگر یہ پیکر پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کیونکہ اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں حدیث میں اس کی طرف اشارہ آتا ہے تخلقوا بی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اللہ کی صفت حلم اللہ کی صفت حلم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیتا تو زمین پر تو کوئی چلنے پھرنے والی چیز نہ چھوڑتا تو اس کے حلم ہے اس کا بندوں سے مطالبہ کیا گیا کہ تمہارے اندر حلم ہو شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے بندوں سے مطالبہ کیا گیا کہ شکر کرو قدردانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بائی فراللہ و بیعدابی کو من شکر تو وہاں بندوں سے کہا گیا کہ تم کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اور یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم دوگے تو یہ جو ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے تو پھر انیخ صاحب وہ جو بعض باتیں ہیں جس کو ہم سنتے ہیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوا ہوگا کہ آدمی زکاة دینے والے نکلتا ہے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا اور وہ دو آدمی عدالت میں لڑتے جھگڑتے پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر خریدا تھا میں نے اپنے گھر میں خدائی کی یہ دیکھچی نکلی ہے یہ میری نہیں ہے اور جو آدمی بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو گھر بیچ دیا میری بھی نہیں ہے اب آج جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو بلا مبالغہ لوگ ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم پتہ نہیں کس دور کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سامنے والے کی ایک دمڑی بھی ہاتھ آ جائے تو یہ نہیں سوچتے یہ ذہن میں نہیں ہوتا چونکہ اللہ سے جب دوری ہوتی ہے انیخ صاحب تو ایمان بلاخرت کمزور ہوتا ہے انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہ لوں گا پہلی بات ہے زندگی کسی کی نہیں پتا آج ہے وہ کل نہ ہو اسی بات ہے اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی زندہ بھی ہے تو کتنا زندہ رہ لے گا سو سال کا ہو جائے گا ساٹھ ستر سال کے بعد تو ویسی دنیا کی نعمت تو اس کے لئے اکثر بیکار ہو چکی ہوتی ہیں نہ چلنا پھر نہ آتا ہے نہ کھانا پینا ہوتا ہے تو انسان تیس چالیس سال کے لیے ایک نعمت والی زندگی گزارنے کے لیے خدا کے احکام کو پامال کر رہا ہے اخلاقیات کو پامال کر رہا ہے یہ تصور ہمارا دین کہتا ہے نہیں ہو حضوری ہو خدا کا اللہ کے سپرت کرنے کا ہو اور ساتھ ساتھ یہ دل میں ہو کہ اگر میں یہ کروں گا جس کا مجھے عجر اللہ کا ہے کی طرف سے آخر بلا وجہ میں تھی نہیں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ کہ جو شخص صبر کرتا ہے لوگوں سے درگزر کرتا ہے تو اس کا عجر اللہ پہ تو اگر ایمان باللہ ہے اور ایمان بالآخرت ہے ایمان بالجنت ہے تو اس بات کے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا تو بس ایسے ہی ہے تھوڑے دن کی ہے جب تک ہم ہیں اچھے سے اچھے کام کر جائیں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بدل آخرت میں دے گا اور اگر آخرت پر کوئی ایمان نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے سبھی کچھ دنیا ہی ہے تو پھر انسان اس کے لئے وہ سب کرنے کی کوششیں کرتا ہے اخلاق کی انسان کی سکلز کی صلاحیتوں کی تقسیم برابر نہیں رکھیے جب برابر نہیں ہے تو لا محالہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے کسی کے پاس کم ہوں گے اور اگر انسان کی اخلاق کی اچھی تعلیم نہ ہو تو جس کے پاس پیسے کم ہوں گے وہ جس کے پاس زیادہ ہے اس سے لینے کی کوشش کرے گا تو اعلی اخلاق کے ذریعے ہی دنیا قائم رہ سکتی ہے کم اخلاق پر کمزوک اخلاق پر لوس خسوٹ والی اخلاق پر دنیا کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی اس لئے انبیاء نے آنے کے بعد ہمیشہ اس چیز پر توجہ دی کہ اگر دوسرے کا حق تم پر نکلتا ہے فوراں ادا کرنے کی کوشش کرو اور اگر دوسرے اور اگر تمہارا حق کسی پر نکلتا ہے تو چھوڑنے کی بات کرو اس سے جو معاشرہ قائم ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہ مثالیں فرنے کو آتی ہیں کہ عدالت میں مقدمہ آتا ہے اور جج بھی پریشان بیٹھے ہیں کہ میں کیا فیصلہ دوں کہ گھر لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے گھر میں میرے دیکچی نکلی ہے اور میں نے گھر تو خرید ہے پچھلے مہینے لہذا یہ میری نہیں ہے میں نے دفن نہیں کی تھی اور بیشنے والا کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں خبر تھی لہذا یہ میری بھی نہیں ہے اور جج کے سشتے میں کیا فیصلہ کروں یہ کب ہوتا ہے یہ جب ہوتا ہے کہ جب وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہو اور وہ اخلاق کا وہ ایک پیکر بن چکا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں بھائی یہ دنیا چھوڑنی ہے یہاں ہمارے پر جب ہم جائیں جنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی تعریف فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تعدہ رکھے جو کہ معاملات میں بڑا نرم خو ہو جب کسی سے لیتا ہو بڑی نرمی کرتا ہو خرید فروخت میں نرمی کرتا ہو کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہو بڑا نرم خو ہو آج بھی سوچتے ہیں کہ کتنا نرم ملائم صاحب ستر آدمی ہے کوئی جید ہلکی پر لگایا کہ اچھا جانے دو بھئی چھوڑ دو سب کچھ کر دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیوں فرمایا کہ اللہ کو ایسا آدمی پسند ہے بہتی نرم خو ہو ہے در گزر کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک جگڑا لو ہے لڑائی جگڑے کرنے والا ہے بد اخلاقی کرنے والا ہے وہ اللہ کو نہیں پسند آتا تو یہ اس طرح کا پیکر اور پھر یہ جو ہمیں رمضان کا مہینہ ہے یہ نہیں اخلاق کی تربیت اور تعلیم کیلئے پورا دن ہم پاکستان کے اندر اس وقت جو عوصت روزہ ہے وہ تیرہ چودہ گھنٹے کا ہے گرمی کا موسم بھی چل رہا ہے بھوکے پیاسے رہ کر چائے اس چیزیں چھوڑ کر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے اور یہی تربیت اخلاق ہوتی ہے اور ہمارے جسم کے روح کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کیفیت پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے روزہ تم پر اس لئے فرز کی شاید تم میں تقویٰ پیدا ہو تقویٰ کیا چیز ہے آخر یہی چیز ہے کہ میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا عبادت کی طرف رغبت ہوگی اور عالی اخلاق پیدا ہوں گے یہ چیز اگر ہماری حاصل ہوتی جاتی ہیں ہم سمجھے کہ اچھائی کی طرف بڑھنے اور اگر اس چیز میں کمی ہے تو اللہ کی طرف مزید متوجہ ہونے کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے جو جملہ فرمایا تھا سبحان اللہ کے ایک پیکر تراشتہ ہے اللہ تعالیٰ اور یہ خوبیاں اس پیکر میں ہونی چاہیے بلکل وضاحت سے آپ نے بات فروا دی لیکن چند نکات چند باتیں ہیں چند قرآن کریم کی آیات چند رہنما اصول جو قرآن بتا رہا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان مثال کے طور پر یہ وہ لوگ ہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں اور برائی کے کاموں میں کبھی تعاون نہیں کرتے ٹھیک ہے نا بلکہ آپ نے تو اس کا کینویس بہت بڑا کر دیا تھا تخلق بے اخلاق اللہ کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کر لینا وہ رہیمی وہ کریمی وہ کیسے انسان میں آ سکتی ہے رزاقیت اللہ تعالی کی لیکن لوگوں کا رزق فراہم کرنے کا ذریعہ میں بن جاؤں لوگوں پہ رہم کروں زمین والوں پہ رہم کرو آسمان والا تم پہ رہم کرے گا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ماف کر دے گا لیکن ہم لوگوں کو ماف کرنا بھولتے چلے جاتے ہیں یا ایواللزین آمنو کی ہی آیات ہم دیکھ لیں نوستی آیات قرآن کریم کی اللہ تعالی مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے تو میں دیکھوں کہ اللہ تعالی مجھے کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے یعنی اوفو بالعقود کی بات کی جارہی ہے یا ایواللزین آمنو لما تقلون مالا تفلون اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو پورا نہیں کرتے اللہ کو بہت ناغوار گزرتا ہے یہ بہت ساری آیات قرآن کریم پڑھتے چلے جائیے کہ ایسا اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے یعنی وہ جو پیکر ایسا پیکر ایسے پیکر میں ہمیں ڈھالنا چاہتا ہے تو چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ یوسیرون علا انفسہ وَلَوْكَانَ بَهِمْ خَسَاسَا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو یہ کیسے پیکر ہوتے ہیں ہماری شخصیت میں یعنی یہ ماہ مبارک یہ ماہ سیام کا آپ نے ذکر کیا تو یہ میں اپنی قوت میں اضافے کے لیے قرآن کریم سے جڑ کر جیسا کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ شہر و رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن حدل للناس تو میں اپنے اندر یہ قرآن کی وہ صفحہ جو قرآن دیکھنا چاہتا ہے تو چند آیات چند باتیں چند مزید نکات آپ ارشاد فرمائی دیکھیں نیس صاحب جیسے آپ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اخلاق کے حوالے سے ہم قرآن کریم کی مختلف آیات دیکھتے ہیں جہاں تو قرآن کریم انسان کی مختلف رخ پر تربیت کرتا ہے اور جتنی زیادہ تربیت اخلاقی رخ پر قرآن کریم انسان کی صبر پر برداشت پر سبحان اللہ اور درگزر پر کیے سبحان اللہ اتنی کسی پر نہیں کیے اور عجر بھی اتنے ہی دیا انما یوفس آبرون عجرہم بھی رہے حساب یہ ہمارے سامنے ہمارے استاد بھی بات فرماتے تھے کہ جب کوئی بات کا اللہ حکم دیتا ہے تو اس میں زمنہ نشارہ اس بات کی طرف بھی ہوتا ہے کہ جس کام کے میں کرنے کا تو میں کہہ رہا ہوں مثلا برداش کرو تو برداشت تو انسان غلط بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ معاشرے میں ہوگی قرآن کریم میں فرمائے انہم ازواجکم اولادکم ادولکم تمہاری اولاد اور تمہارے جو جو جوڑ ہیں چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو وہ بساوقات تمہارے دشمن ہوتے ہیں لیکن ساتھ کیا فرمایا وَإِنْ تَعْفُو وَتَسْفَحُ وَتَغْفِرُ درگزر کرو ماف کرو چھوڑ دیا کرو تو اس کی تلطین فرمائیں تو ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے میں کہ سب سے زیادہ اس پر توجہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی بس سلوکی ہوگی یہ بات کی اجازت دے دی کہ بھئے اگر تمہارے ساتھ کو برا کرتا ہے جزاو سییت جن سییت مِسْلُحَ وَمَنَا فَا وَاصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَلَّهُ سبان اللہ بدلہ لے سکتے ہو لیکن اگر درگزر کرو گے تو اجر اس سے ملے گا تمہیں اس کی زیاد سے ملے گا اِنَّمَا يَوْفَا صَابِرُ ایک تو اس طرف قرآن کریم تلقین کرتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو پیکر اخلاق دیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ حلم تحمل و برداشت بہت ہو نیچے ہیں سبان اللہ نمبر دو قرآن کریم میں جس کی طرح بہت زیادہ ترغیب ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کرام اور اس کے پر وعدہ کیا کیا کون اللہ کو خرچ دے رہا ہے اللہ اس کو دگنا دو چند بڑھا کر دے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں واپس دے دیتا ہے تو ایک اس چیز کی طالب ہمیں بہت ملتی ہے کہ اللہ تعالی انفاق خیال لکھنا اس چیز کے پر بات کرتا ہے اور تیسری بات ہمیں اس چیز کی طرف ملتی ہے کہ اللہ شبانہ و تعالی کی جو مجموعی اخلاق اور اس کی طرف ہے کہ انسان کی توجہ معاملات کے اندر خدا کی جانب زیادہ ہو یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو آپ اس سے عجر کی توقع نہ رکھیں یہ نجریہ اللہ علی اللہ اللہ کے ساتھ عجر کی توقع رکھیں اللہ ملازم اپنے خدمت گزار خادم خدمت کرنے والے کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کے ساتھ تخفیف کرے گا قرآن کریم میں واقع ہے بڑا مشہور واقع افکر مندر آتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کری چھوڑو تم تم اپنا نیکی کا کام کیے جاؤ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخشی لے تو اس طرف بڑی توجہ دلائیے کہ جب تم کوئی نیکی کا کام کرو اچھا کام کرو اخلاق کا کام کرو تو عجر اللہ سے مانگو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور انفاق کے اندر ایک بہت اہم بات انیخ صاحب اس کی طرف اشارہ ہے رمضان کا مہینہ لوگ بہت انفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر بہت اللہ کی راہ میں خرچ کے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جو لوگ صدقات اور خیرات کرتے ہیں وہ دو باتوں کا خیال لکھیں یہ بات یاد رکھو کہ اپنے نیکیاں اپنے صدقات اور خیرات کو جتلا کر یا تکلیف دے کر ضائع مت کرو اس کا مفہوم کیا ہے کہ نمبر ایک آپ نے کسی کو کوئی ساتھ اچھائی کی اور چار جگہ ڈھنڈورہ پیٹ دیا کہ ان کے ساتھ تو ہم نے کیا تھا تو بات کی ارشاد فرمائے گی بڑی اہم بات ہے نیخ صاحب جہاں آپ نے یہ حرکت کی آپ کا وہ صدقہ باطل ہو گیا یعنی آپ نے کروڑوں پر خرچ کیے اور جتا دیا تو اس آدمی کا تو فائدہ ہو گیا اس کا کام بن گیا آپ کے نام اعمال سے نیکی کو کارٹ دیا گیا بھئی یہ آدمی تو جتلاتا ہے دوسری چیز فرمائے گی ازا تکلیف مفسرین نے لکھا ہے کہ من جو ہے جتلانہ یہ تو خود بزاتے خود تکلیف کی بات ہے لیکن تکلیف بات دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جتا کے نہیں ہوتی اور کسی ذریعے سے ہوتی ہے آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اب آپ اس کے پر دوسرے طریقے سے بوجھ ڈال دیتے ہیں اپنے کام میں لگاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی جو نیکیاں ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی عباد کر رہا ہے برداشت کرنے کی اللہ تعالی چاہتا ہے کہ انفاق کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر حقوق اللہ کے حوالے سے عبادات کی سب چیزیں چاہتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی چاہتا ہے کہ جتاؤ نہیں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اور اگر اللہ کے ساتھ کچھ کر رہے ہو تو اس کے اندر تم ریاکاری نہیں کرنا بندوں کو نکھانے کے لئے نہیں کرنا اور ان ساری چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو حوصلہ کیا دیتا ہے کہ اس کی نیکی کو اس کی نیک کوشش کو اللہ دیکھے گا پھر اس کے بعد فرماتا ہے سمجزہ الجزاء لوفا پھر اللہ اس کو خوب اچھا بدلہ دے گا تو معالم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اخلاق کے اس پیکر کو جب تراشتے ہیں تو ان چیزوں کے طرف تراشتے ہیں اور انیق صاحب اگر آپ غور کریں تو اگر ان تین چیزوں میں اگر آپ دیکھ لیں کہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے تو عجر صرف اللہ سے لے انفاق کا عادی ہو اور تحمل ہو اس کے اندر برتباری ہو اخلاق کے لئے سے تو انسان خود بخود ایک پیکر بن جاتا ہے کہ نہ وہ جھوڑ بولتا ہے نہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ زیادتی اس سے درگزر کرتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ سخاوت اس کے مزاج میں سخاوت ہوتی ہے اس کے مزاج میں عفو درگزر ہوتا ہے اور اس کے مزاج میں عجر لینا بندوں سے نہیں ہوتا اللہ پہ چھوڑتا ہے تو یہ تین چیزیں جب جمع ہوتی ہیں اور حلال حرام کا خیال لگتا ہے تو پھر وہ ایک اچھا اخلاق کا پہ کرے اور آخری چیز جو اللہ تعالی نے بندوں سے مانگی ہے وہ یہ چیز مانگی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کہ توبہ استغفار کریں چونکہ بندہ بہرحال بندہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں کمی کوتا ہی ضرور ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بار بار تلقین کرتا ہے وَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بہت زبرزست لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں المستغفرین ابی الاسحار جو سحر کے ٹائم اٹھ کر اللہ کے آگے گڑھ گڑھاتے ہیں وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے دعائیں سکھائیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے ربنا اللہ تو حمد اللہ مالا طاقت علینا مالا طاقت علینا بھی ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی دعا سکھائیں کہ ربنا اخفر لنا زنوبنا و اسرافنا فی امرینا جو ہم سے کوتائی ہیں معاملات نہیں کمی بیشی ہو جاتی ہیں فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں وہ معاف کر دیں اور ثبت اقدام ہمیں ثابت قدم رکھ اللہ پہ بھروسہ اللہ کا بھروسہ یہ ذرا اس کو کنکلوٹ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جو خوبیاں ایک مرد مومن میں دیکھنا چاہتا ہے خواہ اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو وہ مسلمان ہے نا اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے خواہ وہ ایک جنرل ہو خواہ وہ وزیر آزم ہو خواہ وہ صدرر ہو مملکت کا یا ایک کسان ہو ایک بروکریٹ ہو وغیرہ وغیرہ ایک لائر ہو ایک چیف جسٹس ہو یا ایک ہم جیسا معمولی آدمی اللہ پہ بھروسہ ایک رشتہ اللہ سے قائم رہتا ہے یعنی انی وجہ تو وجہ للذی فترہ سماوات والردہ حنیفہ ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اللہ نے قرآن کریم پہ لگ دی تو یہ جو یہ جو تعلق ہوتا ہے اللہ سے آپ نے ابھی تلاوت کی تھی وہ آیت کے والذینا آمنو اشدہبالللہ اللہ ہو اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں جس پر بھروسہ ہوتا ہے اسی سے ٹوٹ کے محبت کی جاتی ہے ارشاد دیکھیں انیق صاحب توقل کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے تین چار باتیں میں ارز کر کے بات ختم کرتا ہوں ایک آپ نے آیت پڑی تھی کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں دوسرین لکھتے ہیں یہ نتیجہ ہے توقل کا جبھی تو دوسروں پر بھئی اس کے لئے کر دو ہمارا کارساز اللہ ہے دوسرا جہاں فرماتا ہے اللہ تعالی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے مومنوں تیسری جگہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اگر بھروسہ کرنا ہے کسی پر بھروسہ کرنے والوں اللہ پر کرو جس کے ذریعے انسان اب اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے توقل کے مختلف درجات ہیں ہر شخص کا توقل ایک جیسا نہیں ہو سکتا لیکن جسے کہتے ہیں بھروسہ خدا پر بھی ہونا چاہئے خدا سے تعلق اور وہ جہاں اپنے بات فرمائی کہ بھروسہ جو ہوتا ہے نقصہ وہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک تو محبت وَاللَّذِ نَامَنَوْ شَدُّ حَبَّلِ اللَّهِ اور ایک قرب جب ایک انسان اپنے گھر میں ماں باپ کے پاس ہوتا ہے اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے یا اپنے ان کے حمایت ان کے پاس ہوتا ہے کہ جن کے حسار میں ہوں جب خدا سے انسان کے قرب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا بھروسہ اس پر بہت ہوتا ہے اور سب سے زیادہ توقل کے درجے میں عالی ہوتے ہیں انبیاء پھر ان کے بعد نیچے نیچے آتے جاتے ہیں یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہئی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پر اتمنان رکھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ توقل کا ایک طبعی تقاضہ ہے جو مخصرین لکھتے ہیں توقل کا ایک طبعی تقاضہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اللہ پر توقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ جتنی بھی خیر اور آفیت کی چیزیں ہیں وہ میرے حق میں خدا بہتر جانتا ہے نعمتیں دیتا ہے انسان نے کہا واہ کیا میرے رب نے میری تعظیم کیے اتنا میرا نام بنا دیا ہے اللہ تیرا شکر اور اگر مشکل وقت آیا فوراں اس نے کہنا شروع کہ میرا خدا نے تو مجھے ذلیل ورسوہ کر دیا ہے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے مالن کیا ہوا کہ قرب سے وہ بڑا دور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا قریب اس کو دیکھنا چاہتے نہیں ہیں تو خدا پر بھروسہ کرنے کی کیفیت پیدا ہو اللہ پر اتمنان کی کیفیت ہو الحمدللہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بِ انَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَانَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اللہ جہاں وہ مومنین کا دوست ہوتا ہے کارشاز ہوتا ہے سرپرست ہوتا ہے سرپرست ہوتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةَ اگر کوقل کرنے کے لحاظ سے ساتھی اور سرپرست ہونے کے لحاظ سے دیکھو خدا ہی کافی ہے وہ ایک خاص کیفیت ہے جو خدا پر ہو حضوری کے ساتھ تعلق کے ساتھ محمد ہے یہ کیفیت پیدا ہو یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو تعلق معلہ اور بندگی کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے بس یہ انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اسی کے لئے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ آلہ درجہ پر پہنچ جائیں تو کہا جاتا ہے ان سے کہ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین حضرات ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار تشریف لاتے ہیں ہماری علم کمی کو دور کر دیتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں قرآن کریم ہم سے کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کا ہم سے کیا مطلوب ہے قرآن کریم انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب انسان کون ہے وہ خوبیاں وہ کون کون سے اصاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیے مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ خواتین حضرات اس پرگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو ضرور عطا فرمائیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے پی ایس ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے بڑا کارامت ہوتا ہے پروگرام کو امپروف کرنے کے لئے خواتین حضرات کل نیا موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے محضبان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ